رحمت الرحیم جی اردو املا کا لکچر ہے کچھ ورڈز ہیں جو ہم لوگوں لکھنے ہیں دیکھتے ہیں پہلا ہمارے پاس ورڈ ہے جو ہم لوگوں لکھنے ہیں وہ ہے جی کھیلوں کھیل سے نکلا ہے کھیل کی جمع ہے تو دیکھیں یہ کھیل کیسے لکھا جاتا ہے کہ سر یہ کاف ہے اس کو ہلکہ سے ٹیڑا کرتے ہیں یہاں سے کش لگا دیں ٹھیک ہوگی جی تو یہ اس کیسا بن گیا اب یہاں پر اس طرح دو چشمیہ لگانی ہے ایک آنکھ یہ دوسری آنکھ ٹھیک ہوگیا اگر یہیں سے بیلے با والا جوڑ لگا کے پورا لام لگا دیں تو یہ ہمارے پاس ورڈ کیا بن جاتا ہے کھیل ہم لوگوں کیا لفظ لکھنا ہے کھیلوں تو کیا کریں گے کاف یہ ٹیڑا کیا دو چشمی آنکھ لگائی یہ اور یہ بیلے با والا جوڑ لگ گیا ہوگیا اب یہاں سے لام کھا کے سے نونو لیسا نہ بنائیں بلکہ یہیں سے کیا کر لیں ورڈ لگا دیں تو یہ ہمارے پاس کیا ورڈ بن جائے گا کھیلوں صحیح ہو گیا یہاں جو بچے غلطی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ سر یہ لام اور یہ الگ سے حصہ بنا دیتے ہیں دندانہ وغیرہ بنا دیتے ہیں لام کا حصول یاد رکھ لیں کہ لام کے ساتھ جب آگے کوئی ورڈ لکھتا ہے تو وہ الگ سے نہیں جوڑ نہیں بناتا الگ سے یعنی کہ الگ سے دندانہ یہ شوشہ نہیں بناتا اکیلا ورڈ ہو اگر سا ورڈ ہوتا ہے نا خالق تو اب یہ دیکھیں لام اور یہ یہیں سے ڈریکٹ کیا لگ گیا کاف لگ گیا تو اب اس صورت میں یوں نہیں ہے کہ جناب یہ لام ہے اور یہ کاف ہے یہ اس الگ سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح لام کا جوڑ واؤ کے ساتھ ہو تو دیکھیں یہ لام اور یہ یوں نہیں کرنا یہ غلط اس کے ایکسٹرا اضافی ہے ضرورت نہیں ہے اس چیز کی ڈریکٹ کیا کر لیں یہ لام اور یہ واؤ تو یہ اصول آپ کو بتا دیا اصول آپ سمجھ لیا کریں ایک جوڑ آپ سیکھ لیں ساریک ساری آپ کے پاس رائٹنگ صحیح ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا آگے چلیں آگے چلتے ہیں اگلا جی ہمارے پاس ورڈ ہے متعلقین ٹھیک ہے جی پہلے تو دیکھیں ہمیں متعلق لکھنا آنا چاہیے تو متعلق بڑا آسان سے ورڈ ہے دیکھیں یہ میم یہ تے یہ تے کو جہاں ختم وہ اوپر لے کے گئے پیچھے لے کے اور یہ بنا دیا یہ آئین بن گیا یہاں سے یہ لام اور یہیں سے یہ کاف یہ دیکھیں اتفاق صرف وہی لام اور کاف والا جوڑ جو یہاں بتایا ہے وہ یہیں پر دوبارہ آگیا تو کوئی درمیان میں لگ سے دندانہ وغیرہ نہیں بننا جو یہ کیا ورڈ بن گیا متعلق دوبارہ دیکھیں کیسے بنے گا میم تے آئین یہ لام اور یہاں سے یہ یہ کاف یہ ہمارے پاس ورڈ کیا بن گیا متعلق بن گیا ٹھیک ہو گیا اب ہمارا جو ورڈ ہم لوگوں نے لکھنا ہے وہ ہے متعلقین تو صرف کاف کے بات کیا کرنا ہے یہ اور نون والا حیث لگا دینا ہے تو بڑا آسانی سے بن جائے گا اگر آپ لوگ کو ورڈ یقین لکھنا آتا ہوں ہم نے دو دن پہلے بتایا تھا کہ یقین کیسے ہوتا ہے کہ سر یہ یہ ہے یہ کاف ہے اور کاف کے بعد کیا ہے شوشہ پھر یہ یہ اور یہ نون یہ ورڈ کیا ہے ہمارے پاس یقین تو یہ اس کاف کے بعد یہ والا حیث آپ لوگ ایڈ کر دیں تو کیا ورڈ بن جائے گا متعلقین بن جائے گا لکھیں تو دیکھیں جی لکھتے ہیں جی کیسے بنے گا میم تے آئین لام یہاں سے دیکھیں یہ کاف کاف کے بعد شوشہ یہ یہ اور یہ نون تو یہ ورڈ ہمارے پاس کیا ورڈ بن گیا متعلقین کلیر ہوا ایک دفعہ پھر دیکھیں ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں جی کہ یہ ورڈ متعلقین کیسے لکھا جائے گا بہت آسانی سے لکھا جائے گا کیسے ہے میم تے اس کو یہاں سے دیکھیں اوپر لے کے گئے پھر یہاں سے ہم نے کیا کیا اس کو پیچھے کیا اور یہ کر دیا تو یہ ہمارے پاس آئین والا ایسا بن گا کیسے میم تے یہ اوپر پیچھے نیچے یہی آئین لفظ کے درمیان بنانے کا طریقہ ہے یہاں سے یہ لام لگا دیں یہ لام کا کاف کے ساتھ جوڑ بنائیں یہ شوشہ بنائیں یہ یہ بنائیں اور یہ نون بنا دیں تو یہ ہمارے پاس ورڈ کیا بن جائے گا متعلقین بن جائے گا ٹھیک ہوگا جی اسی طرح ہمارے پاس ہم نے آپ کو بتایا کہ ورڈ یقین بھی ایسے ہی لکھا جائے گا یہاں ایک ورڈ ہوتا ہے نا تاریفیں تو اس کا ریفیں والا جو ایسا ہے نا وہ بھی ایسے لکھائے گا تے آئین اور یہ رے یہاں سے دیکھیں یہ 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 فے شوشہ یہ اور یہ نون یہ دیکھیں یہ والا ایسا اور یقین والا ایسا کیا ہیں دونوں کے دونوں سیم لکھی ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ورڈ کے ہے تاریفیں تو ایک جیسا ہی سب کا جوڑ ہے تو یہ آئین لفظ کے درمیان کس طرح بنتا ہے سمجھ آئی اس طرح ہمارے پاس ایک اور ورڈ ہے جس کے درمیان میں بھی آئین آتا ہے وہ ہم لوگ لکھنا بھی ہے اتفاق سے ہمارے پاس ہے وہ ہے ورڈ ہے شوائن تو یہ شین یہاں ختم ہو رہا ہے اس کو یہ نیچے اوپر پیچھے تو یہ ہمارے پاس آئین بن گیا شوائن ٹھیک اور آگے یہ حمزہ کا ایسا بنائے یہ یہ بنائے اور یہ نون کو نہ لگا دے تو یہ ہمارے پاس کیا ورڈ بن گیا شوائن دیکھیں لفظ کے درمیان میں آئین لکھنے کے طریقہ کر کے ہے کہ لہاں سپوس بے کے بعد آئین لکھنا ہے یہ بے ہے نا اوپر لے کے گئے پیچھے لے کے آئے اور یہ نیچے گھرا دیا تو کیسے کریں یہ دیکھیں جی یہ بے ہے یہاں سے اوپر پیچھے اور نیچے یہ دیکھیں نا یہ ٹرائنگل بن رہی ہے یا جس طرح بیلون کا نیچے والا ایسا ہوتا ہے وہ وال چیز بن رہی ہے ٹھیک ہے جب آپ کو یہ چیز آ جائیں پھر بچوں کے جب اوپر لے کے جائیں تو ہلکا سا بینڈ گھر کے اوپر لے کے ہیں اور اس کو پیچھے لے کے ہیں اور یہ کر لے یہ این بن جائے گا جب یہ کام بھی آ جائے پھر اس کے بعد سٹیپ میں یہ اوپر ہلکا سا بینڈ کر کے لے کے ہیں پیچھے گلائی میں لے کے ہیں اور یہ دیکھیں اب یہ آپ کے پاس ورڈ کیا ہے باد یا وغیرہ وغیرہ صحیح ہے لیکن شروع میں آپ کے پاس کیا کام کریں کہ سر یہ بے این یہ دال ٹھیک یہ باد بھی ہے یہ تعداد بھی بن سکتا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ آپ کے مختلف الفات بن سکتے ہیں صحیح ہے تو ہمارے پاس ورڈ کیا تھا شوائیں شین یہ دیکھیں اس کو پہلے نیچے گرائے کیوں اس کو اوپر کرنا ہے پیچھے لے کے آنے اور یہ کرنا ہے یہ مہر پاس ورڈ کیا بن گیا شوائیں شوائیں ہاں ٹھیک ہوگئے اب اس میں صرف ایک مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پر اکیلی جو شوائیں بندی وہ این سے بندی ہے تو اب یہاں پر تھوڑا سا جو اساتی دیفان ہے نا ان کی بحث ہے کہ این کے ساتھ ہونے چاہیے ہمیں نہیں پتتا یہ این کے ساتھ لگانا ہے تو یہ لگا دے جو جس طریقے سے آپ کتاب لکھا پڑے اب ایسے لکھ دیں یہ بھی چلتا ہے یہ بھی چلتا ہے ٹھیک ہے آگے چلیں آگے چلتے ہیں اگلا ہمارے پاس ورڈ ہے کھنچنے اور کھینچنے پہلے ذرا بار دیں کہ کھنچنے کسنا بنے گا دیکھیں کھنچنے میں کیا ہے کاف اور ہے یہ باری والی نفاظ کاف کیا رہی ہے پھر اس کے بعد کیا آ رہا ہے نون آ رہا ہے پھر اس کے بعد کیا آ رہا ہے جیم کا خاندان آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد کیا آ رہا ہے نون بڑی نئے آ رہا ہے یہ چیز ہے ٹھیک ہے اب ذرا دیکھیں یہ کھنچنے ورڈ کیسے لکھا جائے گا یا کیسے لکھنا چاہئے سر یہ دیکھیں یہ کاف اس کو ٹیڑا کیا دو چشمی ہے لگائی یہاں سے مت والا جوڑ لگایا یہ جیم ہو گیا یہ جیم کا خاندان لگ گیا اور یہیں سے آپ کیا کر لیں یہاں سے کلکہ سا دندانہ دیں اور اس کو بڑی یہ لگا دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو اس سے والا اس چیزو سمجھے گا یہ چیز یہ اور اس کے بعد بڑی یہ اگر دیکھیں جیم کے خاندان اور بڑی یہ کہ درمیان میں کوئی ورڈ نہ ہو جس طرح ورڈ ہو سکتا ہے جائے سرک سمپل کیا ہو گیا یہ جیم اور یہاں سے بڑی یہ دیکھ رہے ہیں کیا سے ہو جائے گا کہ سر یہ جیم اور یہاں سے بڑی یہ لیکن اگر جیم کے خاندان اور بڑی یہ کہ درمیان میں کوئی ورڈ آ رہا ہو جس طرح ورڈ ہو سکتا ہے چنے تو پھر کیا ہو جائے گا پھر اسان سا کام ہے کہ سر یہ جیم کا خاندان روکیں یہاں زندانہ بنائیں اور پھر بڑی یہ لگائیں یہ کیا ورڈ ہے چنے ٹھیک ہے اور بڑی یہ یہ کیلئے ہم دیکھ چکے ہیں کہ سر یہ ایسا چھوٹا اور یہ ایسا بڑا بڑی یہ بری کیوں لگتی ہے بچوں کی سر بڑی بچے وہ یوں لکھتے ہیں اب یہ بری لگتی ہے کچھ بیڑا گھرہ کر دیتے ہیں کہ یوں اور یوں کر دیتے ہیں یہ تھوڑی سی مربانی کرنی ہے ٹھیک ہے چھوٹی سی ایک رے لگائیں اور یہاں سے جیسا بیک ایسا نہیں ہوتا یہ والے ایسا لگا دیں تو خیر آپ کو یہ بات سمجھ جائی کہ جیم اگر کا خاندان اگر بڑی ایک سا ڈریکٹ ہوگا تو سر یہ یہ سا بنے گا سر ورڈ ہوتا ہے نا مورچے تو یہ چیز بن جائے گی لیکن اگر کیا ہو جیم کے خاندان اور بڑی ایک درمیان میں ایک ورڈ آ رہا ہو تو پھر کیا کریں گے ایک دندانہ دیں گے اور پھر یہ یوں کر لیں گے یہ ورڈ ہوگا ہے چنے ٹھیک تو ہمارے پاس ورڈ کیا ہے کھنچنے رسی کھنچنے سے فلان بندہ گر گیا تو دیکھیں کس طرح ورڈ لکھا جائے گا کھنچنے بڑی ہی آسانی سار لکھا جائے گا کس طرح یہ کاف یہ دو چشمی ہے یہ مد والا جوڑ یہ جیم اور یہ نون اور یہ بڑی این تو یہ ورڈ ہمارے پاس کیا ہو گیا کھنچنے لیکن اگر یہیں پر ورڈ ہوتا کھنچنے ہم آپ کو پہلے بھی دو دھو بتا چکے ہیں اور اب آپ کو مجھ سے زیادہ آتا ہوگا تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کو ہے کے بعد ایک شوشہ دینا پڑے گا دو چشمی یہ جو ہے یعنی کہ یہ کھے والا جو ایسا ہے یہ یہ شوشہ پھر یہ مد والا جوڑ یہ نون اور یہ تو یہ ورڈ ہمارے پاس کیا بن گیا کھنچنے لیکن اگر یہیں پر ورڈ ہوتا کھنچے جیم اور بڑی یہ درمیان میں نون نہ ہوتا باقی یہ شروع والا ایسا سیم رہتا کہ یہ کاف یہ دو چشمی ہے یہاں سے شوشہ یہ نون یہ جیم اور یہ بڑی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ورڈ بن جاتا کیا چیز بن جاتی جی کھنچے کوئی بات پہلے پڑی کوئی نہیں پہلے پڑی پتہ نہیں سر تو اس کو لکھیں گے ایک دفعہ تو آ جائے گا ٹھیک ہو گیا آسان لگے گا دیکھیں دو صورتوں میں آپ کے لئے ورڈ آسان ہو سکتا ہے ایک یہ ہے کہ آپ خود لکھنا شروع کر دیں پریکٹس کریں آسان ہو جائے گا ایک شارٹ کٹ طریقہ بھی ہے وہ کیا ہے خود نہ لکھیں میں لکھ رہا ہوں بہت آسان ہے ٹھیک ہو گیا جی آگے چلیں آگے چلتے ہیں اگلا ہمارے پاس ورڈ ہے جی رسی یہ رسی آسان سے ورڈ ہے اس کیوں کر رہے ہیں سین اور چھوٹی یہ کا جوڑ اس ورے سے ہم لوگ کر رہے ہیں تو دیکھیں ریش رارتی حرف ہے جوڑ میں نہیں آئے گا سر یہ سین اور یہ چھوٹی یہ سی اب آپ غور سے دیکھیں یہاں پہ بات سامینے والی ہے کہ سر یہ دیکھیں سین کی میں نے پورے تین دنڈانے نہیں بنایا کیوں نہیں بنایا کہ سر یہ سین ہے نا یہ جو اسہ ہے یہ جو اٹھ کے آ رہا ہے جو ایک سن کا مد بن رہا ہے یہ ایک سا دنڈانہ ہی کاؤنٹ ہوگا یہ ورڈ کیا ہے رسی ٹھیک لیکن اگر سین میں اور چھوٹی یہ کہ درمیان میں ایک ورڈ اور ہوتا اسے ورڈ ہو سکتا ہے سنی یا سٹی یا سنی تو پھر کیا ہوتا ہے یہ سین کے تین دنڈانے پورے دیانے کہ یہاں پہ شروع میں ایک چیز اور آتے ہیں اب یہ ورڈ کیا ہے سنی ہے یا سٹی ہے یا روشنی ہے یہ سین اور چھوٹی یہ والا جوڑ سمجھ آیا اگر سین اور چھوٹی ایک الگ جوڑ ہو چھوٹی یہ سی ٹھیک ہو گیا لیکن اگر اللہ آپ کا بھلا کرے درمیان میں ورڈ بھی آ جائے جیسے ورڈ روشنی ہوتا ہے یا دوستی ہوتا ہے تو وہ پھر کیسے ہوگا درمیان ورڈ سے مراد میں کیا کہہ رہا ہوں سین اور چھوٹی یہ کے درمیان میں تو پھر دیکھیں یہ سین کے تین بورے بنیں گے اور پھر اس کے بعد تی چھوٹی یہ تی بنے گا تو یہ ورڈ کیا ہے دستی یا دوستی وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہو گیا اگلا ورڈ دیکھیں آگے دیکھتے ہیں اگلا ہمارے پاس ورڈ ہے جو ہم لوگوں نے لکھنا ہے وہ ہے جی ورڈ نستالیک جو ہم اردو لکھائی بھی لکھتے ہیں وہ کس سٹائل میں لکھتے ہیں نستالیک سٹائل میں لکھتے ہیں تو یہ نستالیک کیسے لکھا جائے گا یہ نون ہے یہ سین ہے یہ تے کا شوشہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو نیچے سے اوپر یہ آئین بنایا یہاں سے لام اب دیکھیں میں وہی جو بات ہم کہہ رہا تھا اگر لام اور کاف کا ڈریکٹ جوڑو تو پھر دیکھیں یہ ڈریکٹ یوں بن جائے گا ٹھیک ہو گیا لیکن یہاں پر کیا ہے لام یہ کاف ہے نا تو دیکھیں یہ لام یہ یہ کا حصہ اور یہ کاف یہ کیا ہے نستالیک ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں جی پھر نستالیک ورڈ کو ہم کیسے لکھیں بلکہ نستالیک کو نستالیک طریقے سے ان لوگ کیسے لکھیں گے ٹھیک ہو گیا جی تو دیکھیں یہ سار یہ نون ہے یہ سین ہے یہ تے کا شوشہ ہے یہاں سے یہ آئین ہے یہاں سے یہ لام ہے یہ جوڑ بنایا یہ کے ساتھ اور یہ ہمارے پاس کاف ہے تو یہ ورڈ کیا ہے نستالیک کوئی بات پھلے پڑی ایک دوبار پھر دیکھیں ایک دوبار پھر دیکھتے ہیں نون اور سین کا جوڑ سے بے اور سین کا جوڑ ہوتا ہے یہ نون یہ سین یہ تے یہاں سے یہ آئین یہاں سے یہ لام یہ یہ اور یہ ہمارے پاس کاف تو یہ ہمارے پاس ورڈ کیا ہے نستالیک ٹھیک ہو گئے جی آگے چلیں آگے چلتے ہیں جی سر اگلے جی ہمارے پاس ورڈ ہے جی چشم بددور تو یہ چشم کس کس کا جوڑ ہے جین کے خاندان اور سین شین میں سے شین کے ساتھ جوڑ ہے تو یہ دیکھیں یہ جین کے ساتھ جب بھی شین سین کے ساتھ ہے جس کی شکل کی عدی ٹیڑی ہوتی ہے یہاں سے یہ شین لگایا اور یہ ہم نے میم لگا دیا یہ کیا ورڈ بن گیا چشم صحیح ہو گیا دوبارہ دیکھیں کیسے یہ جسم بھی ورڈ ایسی لکھا جائے گا یہ جیم ہے یہ سین ہے اور یہ ہمارے پاس میم ہے یہ ورڈ کیا ہے جسم تو جس طرح ورڈ جسم لکھنا ہے ویسے ہم لوگ ہیں کیا ورڈ لکھنا ہے چشم بھی لکھنا ہے دوبارہ نوٹ کریں میں نے سین کے دو دندانے بنائے اور تیسرا میں نے کہا یہ جو ایک مدس آرہا ہے یہ اس کی گلائی آرہی ہے یہ کیا count ہوگا اس کا اےphenہ جوڑ count ہوگا دیکھیں نا سین اور میم کا جوڑ یوں ہوتا ہے سر یہ سین اور یہ میم یہ دو دندانے اور تیسرا یہ جو حصہ گلائی آرہی ہے یہ والی یہ دندانہ count ہوگا لیکن اگر سین اور میم کے درمیان میں ایک ورڈ آ جیسا ورڈ ہوتا ہے سیم سیم اور تھور واری سیم تو پھر وہ کس طرح ہوگا وہ یوں ہوگا کہ سر یہ سین کے تین بورے بنیں گے یہ یہ اور یہ میم اب یہ دیکھ رہے ہیں ایک دندانہ یہاں پہ کیا 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 ہے ایکسٹرا کر لیا ہے ٹھیک ہوگا جی تو ہمارے پاس ورڈ کے ہے چشم بددور یہ جیم میں سے چے شین اور یہ میم چشم جنہی زیر لگا دیں گے اور یہاں پر ڈال واؤ اور رے چشم بددور کھو کانی پلے پڑی آگے چلیں آگے چلتے اگلے جی ہمارے پاس ورڈ ہے جو ہم لوگوں نے لکھنا ہے جی وہ ہے جی شہنشاہ اس میں لوگوں کو مسئلہ آتا ہے لکھنے میں آنا نہیں چاہیے بہت آسان سا ورڈ ہے دیکھیں یہ شین ہے پھر جی ہمارے پاس یہ ہے ہے پھر یہ ہمارے پاس نون ہے پھر یہ ہمارے پاس شین ہے اور پھر یہ ہمارے پاس علف ہے یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے شین اور علف کا جوڑ اور یہاں پر نون بھی آ رہا ہوگا تو درمیان میں اس ہے کے بعد کیا کر دیں گے ہم لوگیں شوشہ دے دیں گے اللہ اللہ خیر ساللہ ہمارا ورڈ ہو جائے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں بنے گا تو دیکھیں کیسے بنے گا سر یہ شین یہ ہے یہ شوشہ ٹھیک ہو گیا اب جناب یہاں سے پھر یہ شین اور یہ بے علف با والا جوڑ تو یہ ہمارے پاس ورڈ کیا بن جائے گا شہنشاہ ٹھیک ہو گیا شوشہ دینے کی یہاں پہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے کہ سر دیکھیں یہ ایک ہے ہے نا ایک نون ہے پھر سر یہ شین ہے پھر اس کا علف کے ساتھ یہ والا جوڑ ہے تو یہ اس حصہ گنے ذرا آپ لوگ تو آپ کے پاس تین دندانے یہ اور چار یہ اور یہ پانچ والا علف کے ساتھ جوڑ والا یہ چونکہ پانچ دندانے بن رہے تو ہم لوگوں کیا کر لیا ہم لوگوں یہاں پر ایک شوشہ دے دیا تو ایک دوبارہ پھر دیکھ لیتے ہیں یہ شہنشاہ کیسے لکھا جائے گا بہت آسانی سے شہنشاہ لکھا جائے گا کہ سر یہ شین ہے یہ ہے ہے یہ شوشہ ہے سر یہ شین کے تین دندانے پورے کریں گے اور یہ یہاں سے کر لیں گے یہ ہمارے پاس ورڈ کیا بن جائے گا شہنشاہ ٹھیک ہے اور یہ کیوں میں دوبارہ بتا رہا ہوں کیوں ضرور پڑی یہ کہ سر نون کا شین کے ساتھ جوڑ بھی ہے اور شین کا لکھ ساتھ جوڑ بھی ہے تو پانچ دندانے بن رہے تھے اس لیے کیا لیکن اگر یہاں پر دیکھنا اس کے بعد دیریکٹ علیف والا جوڑ ہوتا سر ورڈ ہوتا ہے شہباز یا شہناز نام ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر کیا ہوتا علیف والا جوڑ ہی دیریکٹ آتا پھر ہمیں اس کی ضرورت نہ پڑتی شوشہ بنانے کی پھر ہم یہ کیا کرتے ہیں سر یہ شین یہ ہے یہ نون اور یہ علیف اب یہی آپ کے پاس ورڈ کیا ہے شہناز بھی ہے یا یہی آپ کے پاس ورڈ شہباز بھی ہے ٹھیک ہوگئے جی کلیر ہوئی بات آگے چلیں آگے چلتے ہیں جی ایک ورڈ ہم لوگوں نے اوہ لکھنا ہے جی وہ ورڈ ہے تاجب تے کا این کے ساتھ جڑے دیں تے اس کو اوپر لے کے جائیں گے پیچھے لے کے آئیں گے اور یہ کر لیں گے یہ تاجب یہ تے اور این کا جوڑ بن جائے گا دوبارہ دیکھیں تے یہ اوپر لے کے گئے پھر پیچھے لے کے آئیں گے اور یہ کر دیں گے بات پہلے پڑھ رہی ہے ٹھیک کتنے پہ بتایا آپ کو دوبارہ دوبارہ بتاتے ہیں کہ یہ جہاں بھی این بنانا اوپر پیچھے نیچے یہ ٹرائنگل بننی چاہیے یہ آپ کے پاس یہ تے اور این کا جوڑ بن گیا اب یہاں جیم لگانی ہے یہ سر جیم لگ گئی اور یہ ہمارے پاس بے لگ گیا تو یہ ہمارے پاس ورڈ کیا بن گیا تاجب اب اس کو ایک ہی بار میں لکھے دیکھ لیتے ہیں کہ ایک ہی بار میں تاجب کیسے لکھا جائے گا تے این جیم یہ اور یہ بے تو یہ ہمارے پاس کیا ورڈ بن گیا تاجب اگلا ہمارے پاس ورڈ ہے جی وہ ہے جی بکھیڑا ٹھیک ہوگا تو بکھیڑا کیسے لکھا جائے گا کوئی اس میں اتنا بکھیڑا ڈالنے کی ضرورت ہی کو نہیں ہے بے کاف یہاں سے اس کو زیر والا جوڑ لگایا دو چشمی ہے اور یہ سلائیڈ والی رے لگا دیں یہ ایسا یہ کو ظاہر کر رہا ہوگا اور سلائیڈ والی رے ظاہر کر رہی ہوگی کہ ڈریکٹ جوڑ نہیں بن رہا بلکہ درمیان میں ایک ورڈ بھی آ رہا ہے تو یہ کیا ورڈ بن جائے گا بکھیڑا بلکل اس طرح ورڈ ہمارے پاس ہوتا ہے کھیر کاف اس کو ٹیڑا کیا یہ دیکھیں یہاں سے سیدھے لے کیا اور یہ ہم نے سلائیڈ والی رے لگا دی ہمارے پاس کیا ورڈ بن گیا کھیر اصولی طور پر یہی ٹھیک ہے لیکن کہ بچے پیپر دے رہے ہوں اور پیپر میں بچوں نے اگر اس کو کوئی یوں کر دے کہ پین کے ساتھ رائٹنگ ہے یہ کر دے تو میرے حساب سے چل جائے گا لیکن باقی بات وہی ہے کہ جو اساتید فن کہیں اچھا یہ ایک بات بتانی ہے آپ لوگوں کو پوزن کو بندہ مجھ سے پوچھ رہا کہ سر آپ ورڈ اساتید استعمال کرتے ہیں استاد کی جمعہ نا اساتید استعمال کرتے ہیں آپ اساتیزہ ورڈ استعمال نہیں کرتے دیکھیں یہ ورڈ سر یہ جمع ہے اساتیزہ استاد کی تو آپ یہ نہیں لکھتے آپ بول دیتے ہیں اکثر اساتید یہ بول دیتے ہیں آپ تو یہ کیا کہانی ہے تو یہ در آپ کو کہانی سنانی ہے کہ یہ کہانی ہے کیا دیکھیں ایک ہمارے پاس فارسی کا ورڈ ہے استاد ٹھیک ہو گیا اور یعنی آخر میں کیا آتا ہے ڈال آتا ہے اور ایک ہمارے پاس arabic ورڈ ہے استاز آخر میں کیا آتا ہے ڈال آ رہا ہوتا ہے یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق در سمجھئے گا وہ بندہ جو کوئی فن کا ماہر ہو کوئی ہنر کا ماہر ہو ٹیلر ماسٹر ہو گیا میکینک ہو گیا آپ کا ٹیچر ہے جو آپ کو میکینکل چیز سکھا رہا ہے جو بندہ میرے جیسے کوئی بندہ آپ کو رائٹنگ سکھا رہا ہے تو یہ بیسیکلی آپ کو ایک فن سکھایا جا رہا ہے تو ان کو کیا کہا جائے گا سر انہیں کہا جائے گا استاد فارسی کا ورڈ ہے صحیح ہو گیا لیکن وہ بندہ جو آپ کو علم سکھا ہے کوئی لاجک والے چیز سکھا ہے کوئی بقاعدہ ایک سبجیکٹ پڑھا ہے کسی قسم کا ٹھیک ہے فیزکس والے ہو گیا کمیسٹری والے ہو گیا بائے والے ہو گیا یہ اردو ایسا فنس اردو ایسا پورے سبجیکٹ نالج پڑھایا جائے تو انہیں کیا کہا جائے گا استاد کہا جائے گا تو یہ ہمارے پاس فارسی کا ورڈ ہے اور یہ ہمارے پاس عربی میں استعمال ہونے والے ورڈ ہے اچھا اب فارسی میں جب ہم لوگ جمع کریں گے تو استاد فارسی کا ورڈ ہے تو فارسی کی ترکیب کی مطابق اس کی جمع ہونی چاہیے اساتید اور استاز عربی جو اوریجن کا ورڈ ہے اس کی جمع ہوگی وہ ہوگی اساتیزہ ٹھیک ہے اب ہمارے ہاں چل یہ کیا ہے کہ ہم سنگلر کے لیے یعنی کہ سیغا وحد کے لیے سنگلر کے لیے ہم لوگ کیا یوز کر لیتے ہیں ہم فارسی کا ورڈ یوز کر لیتے ہیں استاد اور جب جمع کرانے کے باری ہے تو ہم لوگ کیا ورڈ یوز کر لیتے ہیں عربی کی والی جمع یوز کر لیتے ہیں اساتیزہ تو یہ ان دونوں میں یہ فرق ہے ٹھیک ہوگیا تو یہ ان کی ترکیب استعمال ہے کہ فارسی والی جو چیز ہوتی ہیں جب ان کی جمع بنائی جائے گی تو اساتید تو استاد جو ہے وہ فارسی ارجن کا ورلڈ ہے اس کی جمعہ ساتید بنے گی اور استاز ارابک ہے اس کی جمعہ ساتزہ بنے گی ہمارے ہاں یہ چلتا ہے کہ فارسی والا سنگلر یوز کی جاتا ہے اور ارابک والا پلورل یوز کی جاتا ہے اب اگلی بات سر ہم کیا کریں سر جو چل رہے وہ چلائیں ٹھیک ہے آپ پیپر میں ساتید لکھ کے آ جائیں آپ کی ٹیچر آپ کے نمبر کارٹ لیں پھر کہیں جنہوں نے یوں کیا تھا اور ایسے کیا تھا تو بیجا ہمارا کام بیسے آپ کو میں نے ایک بات بتا دیئے باقی جو چل رہے چلائیں غلط العام ہو گیا ٹھیک ہو گئے جی تو اتنے ورڈز کافی ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ دیکھیں گے اللہ حافظ